جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مشہور و معروف مصحب خان شخصیت ملک الزاکرین جت تماب جناب ملک اللی روزا کھوکر آف سعیوال انتباد سید الزاکرین جناب سید زریعت عمران شرازی آف سرگودہ نعرے تکبیر کافی بیٹو بلند آواز نال جواب جو نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری والنعرے حیدری بر محمد والے محمد صلابات والسلام یا حسین یا حسین علیہ السلام جواب رہے تنزیل نور ایمام محمد اللہم سل على محمد وعلم محمد اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فیہا ذہ ساعت وفی کل حسن من ساعت اللیل ونہار وليم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتو وطمتیاہو فیہاو تبینہ یا اکاشف الكربیم واجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنی بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیسو متجہت رکابی وزیفو کا حیسو کنتو من البلادیا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام سلام عدرکنی 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 ولا تو لکنی بحق امک وجدت ایک سیدت نشائل عالمین رب صلی علیہ محمد وعالی امتی نارے تکبیر اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ 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 زکر پاک دی مزید مقمولیت دکھاتی اہل بیت رسالت درود پاک باعوازے پلند لاوت مالک اللہ بطفیلِ معصومین علیہ السلام حضرت ولیع الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معلم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبرہ قدرت اللہ العظمہ امام اصر علیہ الصلاة والسلام دے ظہور پاک از تعجیب فرمان الہی آمین بحق معصومین عملاً سیرتاً سورتاً کرداراً اصلاً ساراں کوئی قابل بنا جو ساڑھی اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیانت کر سکتا الہی آمین گناہگار خطاکار تھی مند باوجود مالک اللہ رحم فرما کرم کرا فرما وقت ظہور ناصری نے حجت شمار فرمان اچھی آمینک ہے بعد ظہور مالک دے پاک قدمین شہادت نصیب فرمان بحق معصومین مالک اللہ ذکر پاک دستخواب مخدوم عبداللہ شاہ صاحب مرہوم کی بلادے نام آمانی ترچ فرمان مخدوم سیدہ سن امام سہین اُنہ دے اہل خانن و مالک آباد و رشاد ولی اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دے انقلاب تک آمان والیاں نس لگوں اللہ دینِ مطِ عزماء یعنی عزاداری مظلومِ کربلا اور ولایتِ امیر علیہ الصلاة والسلام بحقِ معصومین علیہ الصلاة والسلام قبولیت دعا دا عمل ہے حدیثِ حجتِ خدا ہے قبولیت دا پرتہ حفظنی جیٹوڑی بعد اس دعا دعا گو اہلِ بیتِ نبوتِ درودِ پاک تلاوت میں کرے قبولیت و اسل سارے اس علوان سلی اللہ محمد و عول محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم عزت مواب سعدات غیر سعدات بادشاہ دے پاک ذکر دی اصول والی نماز دی تکمیل دکھاتے رہے ہیں میں چند سطور فضیلت دیاں حوالے کر کے پھر ترہی ایک حکم دی اجتامیل کا دیمان والجو بادشاہ مالیوٹی لئی تحادر تھی کہ بے حکم انشاءاللہ سرزمین ایراک دیاں دو زمینن جنہ کو اللہ دی دو حجت ہستیاں خرید فرمائے پھری توجہ رکھ سکتے ہیں این گرمی دے اروج دا وقت ہے مگر مجلس نواب اکربلا اصول دی نماز ہے جا مالکنا المنصوب ہوئے اور روزتوں میں ریاض الجنہ ہے تو یقین کرو میں آل کو دیکھ کے میں دی سفر دی تھکان مک دی ملک ایراک دیاں کی بلا دوسر زمینن جنہ دے خریدار اللہ دے پاک ولی پہلی زمین ہے زمین کربلا جنہ پاک بادشاہ نے خطہ نینوا دی ایک ضعیفہ کو لہو خرید فرمائی مرشد جنہ دا نام بھی ہے نینوا اج بھی ارض مولا توں چھے میل دے فاصلے تھے انہیں نواز ضعیفہ دی قبر موجود ہیں نواز خیلہ تو تھوڑے فاصلے تھے دوسری زمین ہے زمین کوفہ خریدار دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خرید زمین کربلا دی خرید بھی الگ مجلس دا کم از کم گھنٹے دا مولانا مولد ہوئے جو میں آج چھنا ہونا چاریاں وہ تھوڑا منفرد ہے مشکل ہے مگر دعا ضرور کرسے دعا زمینہ دی مٹی جو ایک عظیم خاصیت ہے سرزمین کربلا دی مٹیت شفا بھی ہے مغفرت بھی ہے ماشاءاللہ جیسا کہ مولد مداخان مسادات عظیم عزادار ذکر پاک جس تشریف فرماؤ ایک بڑا مشہور مولانا واقع ہے بے ایک سید خادم آئی امیر ممکنات والی ولایت سرکار علی بادشاہ دے حرم پانک تھا اور میں مرشد سالد دو دفع کربلا ونج سجدہ کہنا ایک دفعہ ربائی نے ایک دفعہ شابان اج بھی جڑے زائر کربلا مولانا ہن مالک نصیب فرماوے ہو گوائی دے سو ہون بھی وہ زمین دا سب تو بڑا قبرستان ہے وادی السلام دیکھو نا صرف عراق دنی پورے عرب دے بلکہ دنیا دے لوگ خرچ کر کے اپنے جنازے بھیجین دے نجف اشرف جنازہ دے تابوت حرم پاک میندن بادشاہ دی مزارن المست ہن دن والوادی سلام دفع دی دین رات چوی گھنٹے بیٹھ رہا ہو تو اگو جنازے آن دے میندن نظر آن دے رات یہ پرانی در اسمائی ہے خادل ستہ پی آئی ہے مالکوں کو حکم دیتا ہے اٹھی جنازہ پیان دے ایکو روکو میڈی نگری چاہنے دے لائک نہیں ارز کربلادی ایک فضیلت اج پڑی اگو جدہ زندگی وفا کی تی حاضر تھی سامل پوری مجلس کربلادی مٹی دی ازت دی بھر سکتا اج فقط ایک اشارہ ڈیمن لگا جو میڈا جو موضوع ماحول کو دیکھ کے موضوع بھی ہے خادم مولا دے حکم تے اٹھا سیں دوڑ کی اُراہ تے کیا جیتو جنازے آنے آن بڑی دیر کھڑا ریا آج امیرے ممکن آت دا حکمیں کوئی راز ہو سی جنازہ جو شہر دے قریب آئی تھے اجا نہیں پہنچا رات مک گئی ڈی گزر گیا اگلی شب کو وال اشارہ دی نماز پڑھ کے توسل مولا کو میڈی گلتی ہو سکتے میں قرآہ دا پتہ نہ لگ ہوئے ولی دے شہر اچ آگی ہوئے مافی منگسان وال جو اکھ بند تھے اس نے مولا فرمایا وہ جو دے کل جنازے پلوں میں رکا ہی نہ جو آمن نڈے میں وانیوں دا استقبال کا بھئی بیدار مگزین آلو کو میڈے حرم اچھ گھن کیا اچھا حکم امام اچھا کیوں نہیں ہوندی ایمیں ٹورن جو لگ گئے نا تے ذہن اچھ خیال آئے پتنی کیڑا عمل تھی گیا ہکڈے ہارڈے چھ اچھ دے نصیب اندے پتل گئے کل تاہی دوزخی آئی علی دے شہر اچ آمن دے لیکن آئی تے آج مالک پہ فرمای دے انہوں دا استقبال کر میڈے حرم اچھ گھنہ علی بادشاہ ساتھ مارا یہ میں سوچ نہیں کہ ہے امام اللہ دا بنائے ہو یا امام یہ کوئی کوئی سوچ نہیں لگا بانج او آن دے پیان میں دے شہر آلے پاسے اندھی قوم اندے قبیلے دے لوگ جنازہ چاچا کے یہ میں ٹردے ٹردے نجف درہ بھول کے کربلا لگے گئے میڈے حسین دے شہر دی میٹی حوالہ لوندے کفن دے آئیے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں شابہ 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 بھئی کیا کہنے ہیں یا علیہ وسلم بھئی اتنا اتنا سوچائے ہیں دے مجلس تو ولدے بھئی جن دے مدفن دی میٹی اوڑ کے کفن دے پو گے اللہ مرنوالے دے گناہ معاف کر کے کچھ جنت چاپہ دیں دے علیہ تے علیہ دے پتران دی فضیلت دیکھوں یا ملہ دیا تقریران دیکھوں ماجرت نال سید کو کروڑ سلامیں عالم کے سر جی کہے مگر میں اکوں ہوں عالم نہیں منہ دا جیڑا مدینہ تلعلم تشاک ودا کریں دا میں اکوں ہوں عالم نہیں منہ دا جیڑا باب مدینہ تلعلم دے تقویتے اگر مگر کریں یا علیہ جن دی ولایت نام تقویے اکو علیہ دے بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی تھی اے سرزمینے کربلادی قبلہ پاک مٹی دا آسر کفھن تے آئی جرالی دے شہر مرند با دا من لیک نئی اندے گناہ ماف تھی اب ہے سرزمینے کفا اندھی پہلی عزت ہے جیڑی حضرت ابراہیم خرید کی تھی ہے مٹی چلی دا دشمن دفن نہیں تھی جوایت دا مہنزام میں ناچھا اندھی دوجی فضیلت اندھا بھی ترائے مساجد ہیں انہاں تے میں فضائل دی مجلس پڑھنی اور نتیجہ کی بلک بڑا سونا دے میں اندھی سب تو بڑی وجہ عزت ان زمین دے سب تو اچھے حصے دیکھ حرم پاک اٹھے گمبہ دے گمبہ دے اٹھے ہک ملارے او ملاری ترائے ہستیاں ہک پاسے آدم بے پاسے نوے آدھے چکبردہ دادہ سردار بن کے ستاوے شاہلا بلاؤنے بھائے جیڑیاں ترائے مسجدن جاں میں اکوفہ جاں گوں اور فیامے چاہدن مسجد اکوفہ اے این زمین دی سب تو پہلی عبادت گائے سب تو پرانی مسجدیں مہربانی سی خوندی سوکھی جی دلیل ہے اندج حضرت آدم دا مسلح ہے جیڑا پہلا اللہ ہی زمین تے بیجنہ انجھ اتنا عبادت کیتی ہے اندہ مطلب ہے وہ عبادت گاہ بھی پہلی ہے حضرت نو نبی دا گھر رہے آدم سانی دا مقام خضر مقام علیہ سے مقام ابراہیم انا انبیاء دے مسلح یہ مسجدیں میراج تے میں دے نبی دی سواری ڈھوکی سواری روک کے نوک کری دورکار نماز پڑی سردار بھی پڑی جبرائیل دا بھی مسلح سردار ای انبیاء دا بھی مسلح جو مہراب مسجدیں مہراب عبادت مہراب شہادت امیر الممنین دا مقام ضربت دعا امام آسومین دا سونے مقامات علی امیر دادار القضاء اجتے کرسی تے بہ کے کائنات غازی دا بابا عدل کرے نو جناتے نارے تکفیر نارے رسالہ نارے حیدری نارے حیدری اللہم اسحل علی محمد وعلى محمد لو جی توجہ میں رو رکش ہو جنریٹر دی جا تھوڑی دور ہوں نہیں چاہی دیا اندہ شور سپی کرج بوں آسی خیر مروں ڈکھائی چاہی جی میں توجہ رہاوے تو اکو ایک میراج تے پہنچا ہونے میں تیب بلکل آخری منٹج نتیجہ دے میں جیدی ہم مسجدن جیو نہ دے نامن مسجد کفا مسجد سہلا اور مسجد حنانہ حنانہ مسجد نوے پڑھنے والی ساڑھے نوہ پڑھن تے اتراز کرن والے وستے بڑی وڈی دلیلے امام حسین دی آل محمد مسحب دی نوہ خانی بیدت ہون دی تا اللہ دا گھر نوہ خان نہ ہو گیا روح زمین تے اللہ دا گھر نوہ خان نوہ پڑھنے والی اب مسجدن نوہ یاد روین سالہ تو بہت تیزی نتیجے تھے پھر دوڑے حکم دی تعمیل کریے جی اچھا یہ مسجد تے آدھتنا بھائی جنزوار جی گوائی دے بنا ہون لگ گئے نتفوارے ٹوٹیاں پانی پیمن دی جا دو ہزار پانچھے ساتھ تک بلکہ نو دہ تک اوہ تنور دے آسارا چھوٹا جی کنو آئی جی تھوں حضرت نوہ دا طوفان برا مد اے ہی نوہ نبی دا گھر تے پکا مکان کوئی نہ ہا ککھان دی چکی ہے ہی سوکھی زبان ہے نسی جھون پڑی بنے دے ان نبی تیز ہوا چل دی اے گھڑ بے دی بارش آوے یا ڈے وے دی نبی وال بنے دے ایک دڑ ایک بندیا کہ اللہ دے نبی اے روز جو اکھے تھیں دے بارش دے باد گئی آن دھی دے باد گئی اکی دفعہ پتران دا پکا کوٹھا چا بڑا ہوا پنجی سو سال عمر والا نبی دو ہزار پانچ سو سال زندگی والا اللہ دے نبی پیادے اے دی تھوڑی زندگی واس تے پکا کوٹھا کیوں بڑا ہوا یہ تھا گیڑا ہمیشہ ہے مالک تو اٹھی زندگی در آگا سردار دعا شامل حال ہوئے میرے یاد دے سامنے سردار دے عزت دیکھ بات کرنی ہے بلکل تیزی نال نتیجے دو گیا یہ تھاؤں نکلائی تندور دا پانی تو روز زمین دا پہلا سہلابے جائے اچھی نیجا نہیں دیتھی اچھا این مجمے کو سہلاب دا پتن ہوئے سمجھاونا سوکھا دی زندگی پہاڑا تیسی دریاؤں کو نہیں نا بسم اللہ یہ تھا دو دریاؤں ہوا دا سنگا میں یہ تھا دو دریاؤں اکٹھے اور دو بہت بڑے دریاؤں جنوبی ایشیا دے یہ تھا اکٹھے پہ تین دن آئے دن دریاؤں دے سہلاب دے کی مزاج یہ ہے پانی دریاؤں چون نکل سی پہلے جھگیاں جن گوبرے سی پانی بہت زیادہ ہوئے تکیں اچھی جاتے گیا وگر نہ ختم حضرت نو علیہ السلام دے عذاب والا پانی چونکہ سہلاب نہیں عذابے اندہ وکھرا مزاج آئی حجت منکر جدے گیا بھاں میں پہاڑی تے گیا پانی پچھو لگا گیا یا علی علیہ السلام بہت شکریہ اور انکار کرنے والا حضرت نو دے اپنا پترے فرزند نو انکار کیتا ہے اشارہ کرنا جی آج کل دنیا دے کسے مقام تے ذاکر عالم دا پہلا چانس نہیں ہوتا سوشل میڈیا دی گو جو کرو ہر ذاکر ہر روز ہر چاہتے پڑھتے این استانے تھے میں جدا ذاکر نام ہی تو میں سیت پور دارے ہڑے گزارے والد صاحب اشرف پڑھائی تو میں انہوں نے نال ریاں پیا جیس ہیں چلو ایک گالی والان دے راس ایک چھوٹا جیا نہیں ہے جوانا دے ایک چھوٹا جیا سردار سی ایک امتحان میں دارکھ سنگی نا وہ امتحان کیا ہے بھئی نو علیہ السلام دا پتر ہے تو جیڑا حکم نو ہے نا کشتی تے سوارو من اللہ او باپ تی حیثیت اتنی او بحیثیت حجیت خدا ہے اللہ تی حجیتا کیا کشتی تے سوار تھی او سوار نہیں تھی یا تے ذہن چلا کیا پاہاڑی تے چڑھوے سان پاہاڑی کےڑا پاہاڑی تے آمنا بچوے سان تے کال انو تقضیب ہو سی بھئی نوز باللہ نوز باللہ حجیت دا حکم سچا نہیں اوہ میں سواری نہ تھی یا تے بچ گیا او گیا پاہاڑ تے پاہاڑی پی چھوٹے لگا گیا او غرق تھی گیا تے اے اللہ دا فارمولا ہی وے اللہ دی کعنات دا سارا علم قرآن ہے چھوٹا دیا قرآن ہے کچھ زخیم کتاب نہیں کو ہزارا جلدہ نہیں ایک کتاب ہے ایک سو چودہ سورتن چھی ہزار چھ سو چھا سٹھا اٹھن وجہ اے وے بھی اللہ قرآن نہیں چھوٹا دیا تفصیلہ نہیں فارمولے اب دور جدید سردار زیادہ اگر جڑے بچے میت پڑھ دے بیٹیاں سکول کالیج ریاضی روستان دوری مشک دے جواب کٹ گنی دیندہ بھی پتر رٹ لے وہ بچے کو مشک شروع کریں دے ایک فارمولہ دس ایسی ایک کلیہ پکا گن ایک مثال سمجھے سی کلیہ دا استعمالی میں ہے انتے بعد کروڑ سوال جو ہی ہو جی آوے کلیہ فارمولہ لیندہ منتے کو جواب لب دا ویسی ہاں بھئی سارا حال سکو اللہ قرآن ایک فارمولہ دیتا ہے نو علیہ السلام دی اکھین دے سامنے نو دا پتر غرب کر کے قیامت تا ہی اللہ کائنات دے رحمن والے انسانوں کو قرآن پڑن والا کو سمجھائے جیڑا بھی حجت خدا دا انکار کرے سی عذاب تو نہیں بچدہ بھاوے حجت دا اپنا پتری کیوں نہ ہوئے شابہ 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 باجمات آئی دے حق حیدری آلی علیہ السلام بہت مہربانی آلی علیہ السلام میں بسم اللہ قرآن کشتی کی بلا چل پئی اچھا جدہ نبی کشتی پڑھے اندر آنے انہا ایک کھوٹی نبی کولان دی آئی نبی کو آتے یہ اللہ دا نبی میڈتہ دیتے ایمانے جدہ کشتی تیار تھی مجھے نا میں کودس آئے میں تو اٹھے نال سوار تھی نبی فرمایا گھارج رہو باہر نا میں کہ اللہ یاد رکھے گھارج رہو باہر نا جدہ عذاب آیا کھوٹی تک آواز پہنچ سی تمہاں میں کشتی تھی سوار تھی کشتی پڑھ گئی چنہ دے نصیبیں چاہی وہ کشتی نجات تھی سوار تھی گئے یہ میں تھوڑا دی اپاد کشتی کی تھی ایک بندہ بجدہ آیا اللہ دا نبی اتوارڈی مومنہ اوپڑڈی کونی کیڑی شالہ مسجد نام کیا آئی مسجد سردار دعا ہو سالہ کو نہیں یہ میں نبی بے ساختہ کی تھی پیچھو تھے پورے شہر دیا چھتا تو پانی گزر گئے بچے ہیں گوہ سام سمجھا ہوں کوفہ پیٹا غرق تھی گئے ایک مسجد نظر پیان دی نبی فرمایا لو جی وہ سہول کرو تھوڑا تھوڑا سارہ لاؤ یہ میں سر جکہ کر کے نبی کھڑے آ دی وہ غرق تا نہیں تھی سکتی وہ میرا انکار نہیں کیتا شاہ باش کیا کہنے بھائی کشتی جی کیوں نہیں آئی یہ رازے کشتی پانی چالی دے ہارے رہی میں بڑی انہیں دہر کرنا چھوڑ دیتے ہیں چالی دے ہارے پانی دے کشتی رہ گئی اوہ پنچ سو کلومیٹر دے فاصلے تے پسرہ دے قریب کوہ جودی تے کنارے لگی جیڑا مقصدہ یو حل تھی گیا مقصد کی آئی بھائی جیڑا نبی دا حول العمر دا حکم منے سی او بچ سی جیڑا انکار کرے سی اوہ غرق تھی سی جہاں اطاعت اول العمر کی تھی کی بلا انہوں کو نجات مل گئی وہ کنارے دے پہنچ گئے جنہا نام منہ اوہ غرق تھی گئے جیڑا مقصد پورا تھی پانی ہٹ گیا زمین تے خوش کی تھے ہی نبی پچھا والے مک بیوے گال تو اگوں یقین کرو گرمی دا حساس مک ویسی نبی پچھا والے انہوں نے ذہن اچھا اپنے گھر دی تا ہوں کوں ہوئے نا جہاں دا پکا ہوئے اپنے گھر دا چندہ دا نبی کوئی کوئی نا ککھان دی جو گئے بلا چھوڑنے سی نبی دے زینی چھکو سوال ہے بڑھڑی کی دے گئی شہری داخل ہوئے تو نبی دے چہرے تے مسکرہ ہٹ ساج گئی جدا پاک نو علیہ السلام نے سرزمین کوفت نگاہ کی تی تا دو چیزاں موجود ہیں ایک اللہ دا گھر بیا سالہ دا گھر ایک سالہ دا گھر رہی اب نبی دے چھوڑنے دے مومن دا گھر رہی نکی نکی کاندے کچھا جی اکوٹھے نبی دٹھے گھر کھڑے یہ بڑے بڑے محال نہیں گئے تے کچھا مکان کھڑے یہ میں ٹھوڑے ٹھوڑے نبی جو کول ہیں تے نبی دی نگاہ پھئی بڑھڑی گار دی نکر اس کھانا بیٹھی بناوے گھنٹا پڑن والی مجلس آئی جے کھو میں بڑے تھوڑے وقت دے موکہی کھڑا دستگ دی تھی ہے نبی اچھا نبی دی دستگ دیکھ ایک انداز ہے جدہ تبلیغ واسطے آن دے نسی یہ خاص انداز نال دستگ دین دے ان بڑھڑی کو پوچھنا نائی پاؤن دا کاؤن ہے نبی اون انداز نال دستگ دی تھی جیڑے بندے اپنجوی منٹ مجلس سنی ازار سار چاوے نبی اون انداز نال دستگ دی تھی تے بڑھڑی تے کھنا تے آواز ہے کھانا چھوڑی تے نکی جیڑھڑی بنا کے دروازہ کھول کے نبی دے سامنے سلام کر کے بڑھا دی اللہ تا نبی جی توفان آگے تا چلیے آہا آہا بھئی کیا کہنے سہیں بسم اللہ جی سائن اوکریز ہے کہ باگ ہے ہی قرآن سہیں اگر 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 توفان آگے تا چلیے نبی مزید حیران نبی فرمایا میں ہی توفان تا کے گزر کیے اللہ تا نبی کڑا تو جو کرائے بھئی کڑا ہے نبی فرمایا تو باہر ڈٹھا کو نہیں کہ اللہ تا نبی تسا منہ نا کی تہا پار بڑی محر پان میں نبی دی حکم ادولی کر کے لانت دی حکتار تھی ماں میں باہر کوئی نہیں آئی نبی دروازہ کھول گیا کہ دیکھ کوفہ ختم ہی پوری ڈٹھے تہکہ مسجد کھڑی ہے اللہ تا نبی یہ پانی کڑا آجائی اللہ تا نبی لطف کہ نو تمہیں ستر ایمیں ہیدی میں ہی وہیں آنکھیں چاہتے ہیں وہیں سے آنکھوں نبی تاریخ رسیہ فلانڈے ہڑ آئی اوہ میرے گھر علی تندوری چھو نکلائی پانی وہ پہاڑا تو گزر گیا شہر گرگ تھی گیا اچھا 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 اللہ کا نبی ہونڈے ہڑے میں ہیمیں مشلہ گتا ہی نماز کیتے ہیں جدا میں چاہے نا میں کہیں ہیمیں 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 سدھیا سدھیا ملوم تھی ہنگائی سنہ سنہ آئی پیا اوہ جیویں زمین جنمی ہوگی نا کل بارش تھی یا نا کہ آج مسلہ پہنگا تھی ہیمیں ہلکی ہلکی سہجل محسوس تھی سی سنہ سنہ کوئی سستمہ کرینا سی جو میں سیال کوٹ پڑھا پجابی پڑھا سید پورا ماں تو کوشش کرنا جیڑے الفاظ مستعملے میں کم اس کم وہ ضرور استعمال کر نبیہ کے چھتا تو پانی گزر گئے اندھے گھر تے آس اچھا اے بھی تو آکو سمجھا سی دریادہ پانی خالی مٹی تو گزر بنجے سہل آبدہ پانی وہ نشان چھوڑیں دے مکانہ تھی آگئے اندھیا نشانیوں دے نبیہ دنہ دیوار تے نشانی یہ نہ مٹی تے کوئی اثار ہے اتھا پانی نہیں آیا یہ کو پتہ ہی نہیں لگا یہ سوچ کے نبی وچھے مسلہ سیزادہ دور اکات پڑھینے نماز نماز پڑھ کے اللہ تو آپ گھنو بنجے مسجد سالہ جتھا نو مسلہ وچھے وہ تھا آج بھی دور اکات زوار کو پڑھنیاں پہنڈیاں مقام حضرت نو آج بھی موجود ہے مسلہ وچھا کے دور اکات پڑھ کے نبی حد چائن میں ڈاللہ کیا راز ہے سارا کوفہ لگا گئے سارے مقان دھے گئے ہیک مسجد کڑی یہ ہکین دا گھر چلو اے تا بچ گئی جو حجت دی منکرا نہیں یہ انکار نہیں کیتا سار چامنا اندھے گھر مٹی تے پانی کیوں نہیں آیا بس نبی دی دو آمو کی بھی جان جبرائی لاؤ گیا اے ہوے نتیجہ آدھ گھنٹے اکتی منٹ دی مجلس دا نتیجہ ہے جب ہمیں توڑی جھولیج پیا دینا سار چاؤ حضرت جبرائی لاؤ گئے اللہ دا نبی میں دا سلام اللہ سلام دے گے پیا دی تسا سارے نبیاں دے سردار حسن محمد مصطفیٰ میں اللہ انہ تے نبوت ختم کرنی ہے جدہ اوٹور ویسن انہ دے بعد اسی ولایت دا آغاز پہلا والی ان دا علی اسی آخری نام چاون ہے منہ کتاب مجھے لکھا کھڑے تے او میں میں روایت پڑی ہے مالک پاک دا اس میں مولا تلاوت کرن دی ممانیہ تے ان دا آخری جڑا ہو سی آخری نائب مصطفیٰ اوہ ہم نام مصطفیٰ ہو سی تے اللہ پیا دی گھار دی مٹی تے میں عذابین واسطے نہیں بھیجے آج جو اے شیعہ دے بارویں امام دا گھار رومڑے آج بھی اللہ ہن بھلا کرے مصطفیٰ نوری دی حکومتیں مہددہ ہن گیا نا سی رمضان جتاں شہنشاہ معظم وارث پاک ارام فرمہندنہ آکے آج میں سید پورتہ سردار مزفرگاڑ یالی پورکوٹھی بنی ہوئی ہوئے تو والکہ اپنے گھر تاں دن اللہ دی کائنات دے وڑے سردار جدہ کوفہ شبہ بود تشریف گھننا دن اپیچھلی رات جدی بودھ والی رات مسجد کوفہ وال تھوڑی دیر اپنے محل چرام فرمہندنہ بسم اللہ اٹھا ہی بہت کے نماز پڑھ دے بڑی زندگی طرح وہ دھرہ وزن کرو وہی جنہی بے جان مٹی تے لکھا سال بعد وارث پاک تے پاک قدم ہم نے اللہ لکھا سال پہلے مٹی تے عذاب نہیں بجین دا تے جہند دل لچ وارث پاک تے محبت ہوئے یا علی علیہ السلام میں بسم اللہ یاد رکھے تو آڈی میڈی اٹھ دے سم دے حسد وہیں کی میں منگ دیں مسائب شروع پی کریں تو آڈے حکم دی تعمیر دو آدھا طریقہ کے بھی حج و چین میں ڈاللہ رزق دے اولاد دے سیحت دے نوکری دے اولاد دے اجمہون دماؤں فلانے دی مغفرت کر فلانے دا سفر بے خطر اس ساریاں دماؤں مانگ کے آخر تیاک دے بادشاہ دو جہور تھی یہ میں ماجرت نال ادعا نہیں پیغام دے اندر آنا پیغام دے کے بندہ پہلے اوش ہے منگدہ جہندی چوک ہی طلب ہوئے یار بندہ سرگوڑا تبوں لمبا سفر ہے نا اللی پور کو لسید پورا بھی انکرمی دے موسمیں مخادیم دے ہی دیرے داخل تھی بے او کی بھلا پہلے میز بان دی اچھے ہی ہے جنگے کلو پچھے سن کھانا ہم پانی ہوں چاہے جو میں ہون میرے بانی کی تھی بے لتھے ہیں مظلوم دے سانگے پچھا بے کھانا کھا سیں پانی پیسے ہیں پہلے مجلس پر جیڈی شہدی پہلے ضرورت آئی مہمان علی پردہ کی سی پر پہلے کیا مانگ سی جیڈی شہدی چوکھی طلب ہے گرمی جو ہے تو تسلگس پہلے کھانا ناکسی جیڈی شہدی زیادہ طلب ہے اکسی پہلے میں کو پانی دو کیوں پ دے مالک پاک خود فرما رہے ہیں اس وقت میرا ظہور بلکل قریب ہوگا جب ہر مومن کی پہلی دعا میں ہوں گا میں بسم اللہ ان کی راستے مہربانی فرما چھوٹی جی گالے پکا گنوں بیٹے بچے تسا تسا یاد کر کے لوں بزرگوں گی گال دا پتے رات سمڑ میں لے وضوح کرو اکھ بند تھی منتو پہلے اچھا وارث فرمیں دیں جیڈیاں پریشانی ہیں ڈسین دے ہوئے نا لوگان کو دنیاں دے بندہ ان کو دو کھڑ سین دے ہوئے میں کوئے پریشانی سرکار فرما ایک دفعہ وضوح کر تکیہ تسار رکھ اکھاں کو بند کر تصور کر تو میڈی کچھ ریجے میں وارث پاک فرمیں دیں میڈن آلی میں گالی کارجی میں بندہ اپنے آپ نال کرے پھر فرمارن تیٹے مسئلے سن کے میں حال نہ ڈیماں تو میں امام کیوں ہوں جتنے دکھ مٹھیں اوہ وارث پاک دی کچھ ریجرات کو پیش کر والدعا منگی کر میرا اللہ بیڈیا کھلن تو پہلے او صداوے جو سعیدہ دی شاید قیم تھی گئی آنکھ کھلی تو درود پاک پڑھ کے پہلی دعا کی تکر میرا اللہ میڈے زمانے دے پاک وارث دی شاید ذل فکار تہتھ رکھ کے پانی میں خون بیٹھے رن دن بڑا بھلا ہوئے خون رو رو کسی خاندی سیز آتا ہکہ گال بیٹھے کرن دن پردہ ہٹے پردہ تہیدے میڈے سامنے امام اگے کوئی پردہ نہیں مالک حاضر ہو ناظر اور اسے پاک ہر چیز تھی شاید ہو یہ پردہ ہٹے میں کوئی ازن ملے میں پچھا میری ڈاڑیوں در چورم کے ڑھائی ایک تعمیل کر دیں مجی زندگی باقی وی سفرے سوے پہر تے سورجے ملک دی جاگیر تے بننے تے عدی بھائی والدہ محملہ رکھ گئے اللہ دوانے چوکھی تحصیر دے میں ہیں میرا عزیز واپس ہی مدینہ پہ پڑھ دیا اور میں بھی پڑھے اور افہادی کتا بیچ جو دوں وارث پاک دظہور ہونے نا کتنی نہ کتنی مجلس ہے کوئی نہ کوئی مظلوم دادا کر اے پردہ کڑوسی جو ویر مرا کے وطنہ تکیویں ولیاں اور یقین محکم ہے جتنی بھی جنت واردہ مجمعہ کی تھی میری مجلس ترک سے ہی پوری تھی گئی اب ہے مکان تسلی تشفی اما شبیر بھی تواردہ تی راضی تھی میلا پاک مخدمت وڈی حائے قبول فرماؤن جڑنی روو غریباں کو روو دکھ مسافر دے گم مجرونگن والا توہ کو نصیب تھی وے میں کے وی سفرے پہلا پار دیندے ترائے محمل ملک دی جاگیر دبنا تے بھائی والد محمل رکھ گئے اللہ عباد جابر ابن عبداللہ انساری ایک کربلا دا پہلا پیدل زوارے جی پہلی مشی ہے چلو سہیں پہ آدھیں نا مشی پہلی کی تھی سی میں وضاحت سے کراؤں نبی دے ترونجن دے بعد جابر مدینہ چھوڑ گئی آئی کڑاں کڑاں دا ہی جدا مظلومِ کربلا کو لو وطن شٹے نا بھائی جان تیری آئی دی کا سمجھا پھر مدینہ کوئی نہیں واللہ جو اے تے پتہ لگا اس مدینہ لٹا گئے ایک غلام گھنکے ٹور بیا کوفہ دے بار و گازریہ دی وستیے چھے بنی اصحر دے قبیلِ کولا کے رات قیام کی تھی دوجہ اشرہ ہی چھے لمدہ پچھ درے جو کی میں لٹین درے نبی دی پاک دی دا وستہ ویڑا کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی باڑے دے احساس ہی کوئی نہیں جو موسم کیا ہے میں بسم اللہ کرام پاک مخدومہ دے باک کون کی میں لٹین دے رہن ساری رات سننے سے اگلے دہار ترے نائن اتبا عطیہ اوفی یکوفی اپنا ایک غلام ترے بندے ٹور پہن بھائی جان ڈی رات پیدل ٹور دا انی سفر دی مغرب تھی گئی آئی رات شروع آئی جدہ کربلا دی حد دیا پہنچے لو بھائی ملکان دے ذکرے چھے احترام تے عدب سون کے عبادت کرن والے آزادار یو میں الکمہ دے پانی نال بھی جان وضو کر کے نا جو تیاں لہیں اس کربلا دی حد دو پچھا تے پیرنے سے رکھا حد تھا دیا تلیا بادشاہ علی اکبر دی وسطی جاگی دے چھتا کے تے پہلی دعا منگی اس میں دا اللہ اتھا میرا پیرناوے جتھا ہندے اکبر دا خونے مرحبا 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 جرکم اللہ مرحبا جرکم منہ سیدہ پاک شبیر دی مخدمہ ماتوارے تیرازیوں میں والی میں ٹوڑے جمیں حسین علی اکبر بادشاہ دے پاک جنازت ہو گئے اللہ تو گھن مجھے جلدی کربلا مولا اتنا رزق دے دیاں بینا کو گھن کے منجن چونکہ دعا میں ہی میں دین دنانا جدہ رومنالا شام منجیں تک اللہ نہ ہوئے دی یا بینڈ نال ہوئے تے وال گزر شام دے باداری چو وال کہیں کلو نہ پوچھی جو کفن سجاد دا خون کیوں نہ رکا میں صدقیت تھی پا ماں میں کروڑ زندگی قربان کر دیو جدہ کربلا ونجو نا شب جمعہ کربلا لازمان نہ دیے شب جمعہ مسجد حضرت صاحب زمان علیہ السلام توں شارعہ صدرہ مولا دی مقتل دورا آن دے حرم پاک دو اندہ تے ڈکے تو کوئی انداز نال ٹردے لوگ نظر آسن کہیں وہ تھو دے طالب علم کو گھن کے پوچھائے چاہیے کیوں وہ دے ٹردے ہوئے اتوا کو اکسن ہار جمعہ دی رات زمانے دا پاک وارس داڑے کوئی میں ملان آن دے شالہ بلا ہونے اس نے ہزار دو فسد کیے تمہارز راضی تو اندازین میں بسم اللہ کروں اللہ عمرہم مغہور مقدوم عبداللہ شاہ صاحب سردار سیند درجات وزید بلان فکرماؤں اللہ جی ہر بندہ ہے کرو تے میں سلام کرا جدہ آپ پہنچنے سے کار بلائچ تے جابری میں جٹھے اتبا تُساں دا دیاوے بچہ کو نہیں تے کبرہ بوں تھوڑی ہیں نہیں اتبا دے جدہ دفن کرنا ہی نمین آلامی اشارہ کرے سا توڑے مزاج دا جی سمجھون جو تے ہی کولوڑا مسائب کوئی نہیں نہ سمجھو تو شاید چھوٹی گال لگے اشارہ سمجھ سکوتا قبلہ اتب دی ستر اتب دفن کرنا ہے نا ترہ دے ہڑے گزر گئے ہیں شہیدہ دا پیار دعوت گئی آئی جو لاشو وکریوں وکریوں دفن تھی نم سکھ دیا میں راضی ہے پاک مقدومت وڑے تے راضی تھی میں نے میں راضی ہے جنازہ دا کٹھیں دا پیار دا دھیر تھی گئی آئی جو لاشو وکریوں تھی نم سکھ دی یا سیدہ آزرکنی میں دس آج نہیں سکتا رات دیں دیرے چاچا بزرگی ہوئے ہاتھ نہ بدے کرو سہیں دس دے ماں سفیدری سے بزرگی تے ہاتھ چجھوڑے چلو ان مافی روایت بھائی والوی پوری روایت نہ پڑتا اشارہ کرنا یارا محرم دی رات یعنی شام میں غریباں والی راں مغرب دی نماز دے بعد دو سو گھوڑائی تیری آئے دی قسمیں جنہ دے سنبانا لوہ دیا نالا لگی ہو یہاں اللہ مان اللہ مان اللہ جالی آو علیہ الرحمن علیہ السلام اللہ جالی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بھائی تھا ہی تھی گئی میں جی تھا ہی پوری تھی گئی اوہ لمحے اوبعی میں دوڑ دی رہے جو بارہ محرم کو دفنے لیلاشا وکریوں تھی نم سکھ دیا بھائی اتنا اتنا حکمیں بادشاہ بھائی جتنی سونی مکانڈ تھی گئی عزیز ذرا موبیل کو جھولیچے پاؤنا سامنے بیٹھے رہے نراز نہ تھی بھائی تیز ذرا مکانڈ دے ہو تو آٹی وجہ تو دوترہ دفعہ بزرگاں اشارہ کیتے ہیں نراز نہ تھی بھائی ذرا زین کربلا کے انہوں اللہ تکو جی میں آزادار بنایا ہوں میں زوار بناوے مجلس لائف بھی یہ ریکارڈنگ بھی ہو سی یوٹیوب تو گنگنے بچڑا نم پہ اپنا ویڈیو خیر دی سی آدھے کبریں کٹھی انداز نہیں سکدا علی اکبر دا پاک بابا کے ڈی کبرے سامن پہ جا بھرادے تُساں صرف لوٹین دا جٹھے میں بادشاہ کو وسطہ جٹھے نہ سلا سلامت ہونی بھائی نہ سلا سلامت ہونی بھائی میں بسم اللہ کرا پچھا ہٹ وانج جت تھا ہے میں بسم اللہ کرا تُساں صرف لوٹین دا جٹھے میں حسین دا وسطہ ویڈا جٹھے پچھاں تے ہٹ وانج جت تھے میں کو آپ جواب دے سنی میں دوں میں ہاتھ سارتے رکھ کے وین کی تا سین آئینا یبنا سیدہ پاک رسول دی پاک دیدہ بچڑا کتھ ہیں اندہ ساتھ مکے تے جھک کی جا تو جواب ہے اچھے ساڑ نمار جڑے ٹپے تے کھڑے لے آتو میں دی کبر دے نالے یا حسین یا حسین یا حسین میں ٹپا لتھ ہے جو شاہ باش بچے شاہ باش میرے بچے میں ٹپا جو لتھ ہے ایک کبر اترائے پیوں پوتر ستے پہ اچھے سنی چیلم دی راس منی جڑا بزرگ سنی چیلم کرویں دے انوی سفر دی ساری رات شبیاں زریان تیار کر کے زاکرن کو لشہادتا پڑھا کے والڈین کماتم کرنا اچھے لم دی رات دین دی رسمی جاب بر دیئے وی علی رات شاہری رات شاہد تا پڑھ دا ریا غریب تو سن دا ریا علی اکبر کی محلت تھے رات دے پرنے گو کی میں چنا دے تو اڈے ویر دے بازو کلم کی میں تھے تو اڈے اسغر کتیر کی میں لگا تو سمجھ دے گوڑے تو کی محلت تھے تو اکو چون قدمہ دے دھی مریندہ کی میں ڈٹھا میں مظلوم دے قتل تے ہیں سیزادہ سن دا ریا تھے رات مک گئی ہونو وی سفر دا دین شروع تھی ہے تئی میں جاب بر جتھے پنس جالا کبر دنال کھڑ گئے دو قدم پیچھے سیز جکے ہاتھ بڑے مالک دل نہیں منے دا اور میں کوپنی اثر دے لوگ ہیں تو اڈے باد باد شادیاں پاک دیاں رول گئی ہیں فرمایا ہاتھیں ساتھ سنیں اگلی گال نہیں سی پچھی دیا دے مولا دسو تو اڈاو ویر کتھا ہے بلاو ہے بھائی بلاو ہے تو اڈاو کم مردزو رباس کتھا ہے جہندے تیالی دیاں دیاں گو وڑے مانان ماتم کرو تے ہی تو وڑا مسحب کوئی نہیں باد شادیاں فرمایا جتھا کھڑے اتھو اتنا لگاوائیں جو بندے سمجھ کے ہائے کرو مجلس پوری ہے اتھو اتنا پانچ جکار جتنا صفحہ تے مروا دا فاصلہ ہے بھائی 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 موگ گئی مجلس پانچ تو سات منٹ دینا اقریبا کی ایک وین ماتم دا حکم دی تعمیلے تے تمام بیا کرے نا جتنا صفحہ تے مروا دا فاصلہ ہے اتنا لگا مانج غازی دی قبرو سی تے بھلنی نا جہندہ قادم میڈی فاؤ جی ساراں تُو چاہیوں دی قبر آسکر کو لوئی چھوٹیے اے ماتم نصیبوں نے بھائی میں بسم اللہ کرا کوکان دا جر شبیر دی دا خبی مادے میں کروڑ دا فصل کے غازی بادشاہ دی مزار تے آ بیٹھے لیاں دی عریدیاں پاک دیاں دا مان پاک مخدومہ دی دعا دا اچھار وقت دا ہے دارے قرار دل نہیں منے دا تُو شاوی ہاں وے تے اے لوڈی جوے اچھا بھائی جہندہ تے اکھی بڑھے علم تلے بین دے اے میں دے بندے ہاتھ دیکھ کے ذرا علمہ لے دے دکھ دکھ سمجھائے اشارہ کر کے گزر بنے ہونچا چا تفصیل نہ پوچھیں چھوٹی جی کبارج علی دے پتر دے ٹکڑے تڑ پے شالہ تیڑا بھلا ہوئے بھائی شالہ تیڑا بھلا ہوئے بھائی کربلا دی زواری کرے اوہ آکھ جہندے جی گالتے آس کو ٹوڑ پے میں بسم اللہ کرنا اے ہاتھ مظلوم دی پاک مظار نال ماشتی وے ٹکڑے تڑ پے تے فرمایا جابر توں ہیں جے کوئی نہ ہوندو تے ویدوں میں کیویں بین برادیاں منتا کریں دا ہاتھ ملیں دا دنیا تو ٹوڑیاں توں دا زوار بڑھنے یا کربلا رہنے کبر نال بے کے آدھائیں گال کو روندہ ودا میں یمن وستریاں جنگلہ چا لٹے گئے اور جے توڑی ساہن جے انہ میں کو حکم ٹڑن نہ دیتا باقی زندگی میں مظلوم دی مظار پاک تے نوکری کرے سا یہ گل کی تیج فرمایا باس پہ آدھیں پھر اگر اتھا رہنے ہی نہ آجے ہی وی سفر دی رہنے میں ہی مظار اتھا رہنے بندیاں کو کربلا دا تا رف کوئی نہیں لوگ اتھو سواریاں تے گزر میں دیں اے دری آئی ہو کاؤ رہا ہی رات بیکیا کر کوئی جو کاف لاوے نہ انہوں کو ڈسے اکارے جنگل نہیں جنہ تے یا پیدل گزرو یا بارو والا مارو باقی ہر کہیں در آ روکیں تے یاد رکھیں علی زین العبدین بطالی معمل گھنکے گئے ایشام واہ ہے کرنے دیا نہ تھکنہ لے واہ ہے کرنے دیا نہ تھکنہ لے ہی میں حق کہیں جی میں سونی ہائے کی تینے علی زین العبدین خون روڑا لڈر گئے ایشام او والاوے توکو آکھے سارے محمل میں ڈی کبر پہ گئے نا میں پاک شہزادیاں کھوں ماجعوں میں لہاما جی میں مدینے چبل آیا شاباش شاباش باقی ہر کہیں نو روکیں چوتھے امام کو آن ونڈے میں ناں گالی سوے پار تے سورجائے جنہ کو خان جی پہلا لفظ مصحب دا یاد ہوئے سوے پار تے زورجائے مول گدی جاگیر تے بننے تے آلیا تا پاک محملہ رکا تے ساریاں کبریں چا زلزلہ آیا زمین جو کم بھی ہے نا اپنے آپ کو آج ہے اللہ جانے کائنات تا قرار بے قرار کیوں تھی گئے اے زمانے تا سکون بے سکون کیوں تھی گئے ایمیں ہاں بھائی جن سار جو چاہے سنا تے ہاتھ اتنا رکھا غورنا ڈٹھا سکار بلا دے بننے تے ترائے محمل محمل دیکھ کے دوڑے متہ زمین تاں پہنگ کب دی ہوئے ہون جو گازی آکھے سواراں کو رکھیں ایمیں نیڑے کی ہے نا تے مجھ فاصلے دوں ڈٹھا سجاد دی حالت پھٹے پردے سیاہ چادرہ ہوتے دور ترائے محمل جھکی ہوئی کمرہ لمحاری آپ نے آپ کو کھڑا دے اے اوہ تا نہیں اوہ تا تریوی سال دا کڑی الجوانے اے تا کوئی ساو سال اللہ مان اللہ مان اللہ مان کارلے ماتا مجھے نہیں کیتا نہیں حوصلے نال بھائی جان بڑے حوصلے نال یقین تھی گئے شوکرے دوسرا حکم دیتا تے میں سا ترچہ پڑی حیدہ جا ربی بھی کھولے دی میں دے کھولتا صرف دعا ہے آدھے اچھا زمین کم بھی ہے انہ دے آوانج کوئی راز ہے انہ دے پردے دا سیندیں رولے شریف ہیں اوہ مجلوم دا چیلمہ ہے جان دے جنازے تے بینی کو کہیں نا رواندیتا اندیا جو باگ بینی نہیں رونی ہے انہ نال پردہ دار ہیں انہ دے پردے دا سیندیں شریف ہیں اے رو پوسن توڑے چیلمہ دیتا سمتھی پوسن انہیں سوچیں دا آئے جو اکسا حکم قانون پیدا لامنے بھائی جان جدہ قریب آئے نا چوتھے بادشاہ دیتی سی حالت سار زخمی ہاتھ زخمی پیر زخمی جگر زخمی جگر دخون اکھی جو پیا لڑ دے وہ جوش ختم ہو گیا سیر جگہ تھی گیا سوال کی تس مسافر قدام پہلے گزرے ہوئے سارے ہائی کرابی سجاد پی فرمیندن جی میں میں گزرا شاہ اللہ کوئی نہ گزرے میں ماتمالے پرسے دے بلکل قریب آگے ہمیں دو چار منٹ بعد ممبر چھوڑن لگا ہاتھ سینہ تیار رکھیں ہاتھی تھا آسی تا شام دی تھکی پاک سینڈ تا قدوا ویر دے ماتم دے حصے دی دعا ضرور کر کے ویسی میں کھول آگے لٹھی سی حالت سوال کی تس پہلے گزرے ہو جی جی میں میں گزرا شاہ اللہ کوئی نہ گزرے آدھے ہاں بڑی سخت زمین ہے نبی مافیم منگے پر پچھلے سال محرمے تو عزتہ لے بین برامہ ہی کا ہفتہ محنت کر کے اس نگری کو جنت بنا چھوڑے جتنے سعدات ہو جی تو ساں ہائے کرے توڑی ہائے اندھے شکریہ شمار مومن امتی سعیدہ کو مکان دے بے ضعیفہ ہی بینائی گھٹا سی والو ہی کھاتی تھنی تس پاک شاہز آدیاں دے ماملان دو کانڈ کی تیس بیہ بہی بیٹھے آدن بھلا ہوگے بیہات ماملان دو وہ دھاگے تے ہولے ہولے کھڑا دے جی اے ٹر سگن تا لہا جا ہی نگریج پیدا لامن دا وڈا سوابے نہیں ٹر سگدیاں تا بارو والا مار کے گزروان میں صدقے دیپا ماں پیدا لطورن دا نام ہے جو اتھے حکمیں اتھا منہیں تا پیدا لامنے چوتھے بادشاہ کار بلا دے بننے تے ہاتھ رک گھون روڑا لائی مام بیٹھے آدن ہاں چاچا کتھوں دا انصاف ہے کاتلان دی بھیڑے چی پیدا لے اے ٹرے بچڑے دی جا گیرے چی پیدا مرحبا مرحبا جروکمل اللہ بہت رہی ہے شادی سرکار میں توڑے انتظار اتھ کھڑا میرا مرشد میں توڑے انتظار اتھ کھڑا آؤ بسم اللہ توڑا تشریف لیاو تے میں ایک وینہ کھا سید سردارن نسلی ازادارے تیڑی آنچ دی ہے یا آج دوپتے کردے ماتمی ازادارے نو کو پتہ ہے آؤ مرشد بسم اللہ کرا آؤ میرا سردار آؤ سرنال سابرنا کدھائی نہیں مہدی مجلس بڑا رو بیٹھے میں بھی اجازت دے گی میں بہت جوڑے انتظار اتھ کھڑا مرشد آگیا ماتمی ازادار سید مکانی تی پھر سردار باو جی اجازت ہوئے تساہو ملکا دے نوہ خان تی میں ممبر تو نوہ خان نہیں دی تاریخ دا پہلا نوہ پڑھ دا رہنا جو اے سنت کہندی یہ نوہ پڑھنا وہ پڑھ کے تے مرشد دے حوالے ممبر پیا کرنا کتھوں دا کانونے بے غیرتا دی بھیڑے چی ہوا ٹھوڑے بچڑے دی جا گی رے چی پہلے معمل جو مخدومہ فرمایا تے کو میں شام ہی چو آوکھا بچا ہے مکی منزل دے دیر نرو اکو میں دے معمل دے تلے بیج میں تا شرابی اچھ خطبے پڑھے اے نانے دا صحابی اے میڈے اب باس دا نوہ کرے جا پھر معمل تلے بی بی جلال چاکے جیڑا حکم اتھا سنائے ہی ذرا دورا لے جی دے روب تو صحابی دا بدن کم بڑھلا کیا ہولے ہولے کڑا دے بی بی میں جھنک کوئی نہیں دیتی میں سخت گال کوئی نہیں کیتی اللہ جانے دوڑا سال آر کیوں روندے میں تا صرفیوں کو جاکھے جے تو ساں ٹور سکو تا لہبو نہ ٹور سکو تا پارو گزر ونجو بی بی فرمایا کانون تے بنایا سیر جک کہتے آدھے بی بی میڈی کیا جرہ جرہ تے این نگری دے بادشاہ دے فوج دے جرنال دا حکم ہے سیدھ پرالے بادشاہ دے جرنال محمل دے پاوے کو سجدہ گاہ بنا کے زخمی پیشانی رکھ کے شوکر دی تسبیح پڑھ کے آولے آولے بیٹھی آ دیے چلو الحمدللہ رول گئیاں میڈی محنت پاچھ پئیے جدہ ٹوریاں مسافر تے غریب سڑین دے آن آج ولیاں بادشاہ تے جرنال اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ جالی آب وقیت اللہ اللہ جالی آب علی علام جڑے حد حسین باد سادی پاک ذری نال مستیوے لو جی راضی رونا ختم بکانی مکمل وقتی مکمل بی بی آکھے جسا بادشاہ دنا کے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی بادشاہ دنا میں حسین ابن علی علیہ السلام بی بی او کہیں کو کج نہیں آتے خون رونا لہولے بیٹھی آ دن کہیں کو کج آکھیں آتے چھتری شارہ چلو لون جنا بی بی جرنیل دے نا ڈیرین سو چیندہ کیڑے نال تار رف کرو مخدومہ فرمایا تک جتنے یاد انچا میں سکھ دی با دیا ہون شروع کی تز بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دے علی بچڑے دا حکمیں مدد بعد نو کر دی زبانی ویر دا سونہ نا سون کے ہاں جو ٹھرے نا بی بی آکھے واتا کہیں دا حکمیں پاک مخدومہ دی دعا دے اصفر دا حکمیں واتا کہیں دا حکمیں حاشمی اندے بیڑے دے چند دا حکمیں واتا کہیں دا حکمیں کسنین کریمین دے جوڑے بردار دا حکمیں پاک مخدومزادی اندے نو کر دا حکمیں معصومہ دے مسکی دا حکمیں تسین دی آس دا حکمیں مہدے بادشاہ عباس دا حکمیں ناؤں دا فجواکی اصنا غازی دا حکم عباس دا حکم شہن شاہ دا حکم آلی اور اوروں کے بیٹھے آدین جے میں محمل توں نہ لما تے نگری دے باروی نہ گزرا او عباس آکے میں کو اکسی پیتل ٹور تیڈی ہائی دی قسمیں جواب نیسی دیتا سجاد دے پیرانچ آکے جھن پے تے پیر چوم چوم کے بیٹھا دے دس سو پردہ دار کونے دوسرہ کونے فرمایا کیوں پوچھنا دے جیڑی گال بیٹھے کرنے دینے اتھا صرف بادشاہ عالی دیدھی کر سکتیے واہ بھائی واجہ اے گال تھی دی پہیا اتھری جمع ملک ہیں ہائے نکی دی پوری مجلس ہے ایک چھوٹی جی پاک بی بی بولن باکر جیوی میں ڈاؤٹھ بلا ایک کونے اللہ اور علی سیند دے گاری جو بچی ہوئی ہکا دیئے ہاولے ہاولے بیٹھیا دیئے او نلہ میں نو سردار ان میں تن ناکرہ دی اولاد بھلا انہیں میں دے محمدہ حکمیں اٹھ بلا ہاں میں کو کبر دکھا میں وانچ کے اقصہ کوئی حکم ہیوی تا واپس گین بھیڑی تھک کے ولیاں نہیں لہم پئی پو تردی جا گئی ارتے بنے سے بی بی فرمائے آج تردیاں ماتا کوئی ٹورکی آوے یہ آلیہ دی سنگا تھے پہ چار دفت سے لمباد شاہ سے در تھے سید بھی پہ دلٹو مخدومہ دی محنت پہ گانگ لگ گئے لابدہ کھانی جڑا توڑو غلط ہاتھ دے اشارہ کرے شمر دی نسل توڑے اسے دلوز بلکے دعائے لہ کے پیکے کبرستانے ٹور بھی دعا مانگی کرو دی پے کشارہ وے تو ویر جیندے ملن بین برامدیاں کبرہ نہ دیکھے امام بچڑے تو بچھے نے کتھا سام پہ میڑا حسین وڈے ویر دی مدار دی آگے حاک بندائی نڑکت سامنا دربار بزار چوک پتھر سولہ سو ستمنجہ میل پجھتالی یار کوئی دکھنی دسایا ویرون ایک ہاتھ چوتھے امام دا ایک پنجوے دن اب کے حسین دی کبر ترک کے آدھین تو سمبال میڈی جھولی کھا لیے واہ بھائی واہ توڑے بون رولیاں میں تیڑی نسل بچا آئیاں تیکو شام دے حال پچھے دیسا پہلے داس میڑا جی کتھا سام پہے بابا جی تشریف فرما تھی کہنی تائم جی بی بی ماتم پیر دے دی بنیاد رکھیے جتھاں بنیاد رکھیے ہوا ماتم بیا پڑھ دا حسین رہ سمجھایا ہے ایک ویر تو بے ویر دی ملار دو ٹوریے پہلا ماتمی حلکا باراں زخمی مستوراں ناو ڈرے و یتین تدو بے موسمیں وڈڑے لوہ خانوں بن گئی جی دا قرآن سنن کی تے علی دیواراں دے اوہلے کھڑ دے آن اماتمی اللہ دا رہاں جدہ غالی دی ملار قریب آئیے لوٹی چوہلے زخمی برکے ناولا لیا کمہربتیے پچڑے دے شار دی مٹی نال پردہ بناوگے غالی دی کبر دو ہاتھ وداوگے کڑیا دے ناو ہوئی سلام مصاب بسم اللہ بسم اللہ جرنے لپی رہاں اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ جالیہ بقی ادلاللہ اللہ جالیہ ولی عمر علیہ السلام ہی میں ہاتھ ودا کے گھڑیا دیے ہو سلام مصاب اتنی دفاع جتنی دفاع جتنی دفاع جتنی دفاع رو رو کے بعد یاد نہ ہو سلام مصاب بسم اللہ جرنے لپی رہاں بسم اللہ مانا اللہ مانا اللہ مرشد کو سردار کو ممبر پیادے ایک میڑکڑے بہاتھ باتی کنا میں شام تاہی بڑھ درما میں گدھوڑے مزاز پتن توسہ چوپنے کنی باوازی سرکار نو ممبر دیماں غازی رونے ہیں بھائی جان جواب کوئی نہیں آیا بی بی آدھے نباس متہ سمجھیں میں حکم سون کے ناراض تھئیا ناراض کوئی نہیں تھئی باہرانہ تیڑی مرضی مل نہ مل تڑا اپنا مقدار تیڑی مرضی مگر یاد رکھیں حکام کو جوڑی کے میلے بھائی کبار تیڑی تیڑی دی آئی آ حکام جوڑی کے میلے بھائی کبار تیڑی تیڑی دی آئی آ آگیا ہے ہونٹ تورا نگگا میں کنبا ناراض تورا نشکھے تیڑی Böyle